ویلکم بیک لاہور میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے رابطے بہال تحریک انصاف کے رہنما سردار لطیف خوصہ کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوت سے فان پر رابطہ اشتراک عمل پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا موقف اصولی ہے لطیف خوصہ کے جانب سے کہا گیا اور مزید کہا کہ اشتراک عمل صرف غیبر پختونخواہ کی سطح پر نہیں وفاقی سطح پر بھی کیا جانا چاہیے بانی پی ٹی آر سے ملاقات کے بعد دوبارہ رابطہ کروں گا لطیف خوصہ کی لیاقت بلوت سے گفتگو کی گئی ہے راہیل سید لاہور سے مرسط موجود ہیں جی راہیل جماعت اسلامی اور طریقہ انساو میں اتفاق پھر جو ہے وہ رابطے پاہ لوگوں ہیں تخابات کی بات یہ دوبارہ جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں پہلے بھی جماعت اسلامی سے رابطہ ہوا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ خیبہ مقام حقومت بنانے کے حوالے سے جب بیانات سامنی آئے تو پھر جماعت اسلامی نے جو ہے وہ حمای سے جو ہے وہ کنارہ کسی چیار کی تھی لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ لطیف خوصہ اور طریقہ انساو کے جو رین میں اور جماعت اسلامی کی قیادر کے دمیان جو ہے وہ رابطہ ہوئے اس حوالے سے جو ترجمان تیسر شریف ہمزر کہنا ہے کہ سیدار اسی خوصہ نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاکت روح سے ٹیلی فونی کی رابطہ کیا ہے جس پر حضرت فوصہ نے کہا ہے کہ اشراع کے عمل پر امیر جماعت اسلامی ساجر رکھا موقع فصولی ہے ہم سمجھیں کہ جو اشراع کے عمل میں صرف خیبر فرسن وفافی ستہ پر نہیں بلکہ وفافی ستہ پر بھی جو ہے وہ تحاد ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ جب میری بانی پی ٹی آئی سے جو ہے وہ ملاقات ہے اور اس میں ملاقات میں جماعت اسلامی کی قیادر سے رابطہ کروں گا ان کا کہنا یہ تھا کہ سیدار اسلامی جماعتوں کے مضاقعات کا راستہ ہمزر بلا رہتا ہے اس حوالے سے کیسر شریف نے کہا کہ تاریخ انصاف کے رہنم عامل دوبر نے بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ترجمان کی اصل شریف سے جو ہے وہ رابطہ کیا اور آئندہ جو ہے وہ مل کے چلنے کے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتی ہے تام تابانی پی ٹی آئی جو ہیں ان سے ملاقات کے بعد ہی جو ہے وہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس کے پاس حتمی فیصلہ ملاقات کے بعد ہی کیا جائے گا راہیل سید لاہور سے مرسط موجود تاب کا بہت شکریہ